پورے ہندوستان کو پچھلے چھ مہنے سے جس طرح سے راہل گاندی جی، سونیا گاندی جی اور مرمون سنگھ کے ساتھ ساتھ پوری کانگرس پارٹی نے اور بپکش نے دیش کو گمراہ کیا رافیل ڈیل کے معاملے کو لے کر کے اس کا پردہ فاس ماننی سربوچ نیال لینے کیا ہے رافیل ڈیل ان کا کہنا یہ تھا کہ اس میں پیسے کھائے گئے، اچھے ہیلیکپٹر نہیں لیے گئے اور ہم سستہ لینا چاہتے تھے آپ لوگوں نے مہنگے لے لیے تو اس سب کا جواب جب سربوچ نیال لینے مانگا تو گورنمنٹ نے اس کا جواب دیا تو سربوچ نیال لینے تینوں باتوں کو ٹھیک ماننا کہ جرورت تھی اس لیے لیے گئے اور کوئی بیچ میں بچولیا نہیں تھا کوئی ڈیل نہیں ہوئی اس لیے اس میں بھی ٹھیک ہے اور جو لیے گئے ہیں وہ بھی کالٹی کے حساب سے بھی ٹھیک ہے ایسا کر کے جو انہوں نے گورنمنٹ کے جواب کو انہوں نے اچھے ٹھرایا ہے ہمارا جو ماننا کہ شیئر مہنے جو انہوں نے جنتا کو گمراہ کیا پورے دیش میں ایک سینہ کے من کو گرانے کی کوشش کی اور رکشہ کے معاملوں میں بھی راجنیتی کرنے کی کوشش کی ہم جے چاہتے ہیں کہ سونیا گاندی جی راہول گاندی جی جے دیش کی جنتا سے معافی مانگیں اور آگے کے لیے بھوشیہ کے لیے اس طرح کے جو رکشہ سودے ہوتے ہیں جہ دیش کی سیماوں کے ساتھ جو جڑے معاملے ہیں ان میں جے راجنیتی نہ کریں راجنیتی کرنے کے لیے اور بہت سے مددے ہیں ہم سب لوگ راجنیتی کہیں راجنیتی تو سب نے کرنی ہی ہے لیکن دیش کے معاملے میں ہم لوگ راجنیتی نہ کریں اس لیے آج پورے پردیش کے اندر بھارتی جنتا پارٹی نے ہر ڈسٹک ہیڈکوارٹر کے اوپر دھرنے رکھے ہیں اور اس کے بعد ہم گپٹی کمیشنر کے مادیم سے راشت پدی مہودے کو گیاپن بھی بھیجیں گے گیاپن سوپیں گے کہ ان لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ یہ لوگ دیش سے معافی مانگیں